میں نے کہا اسمان بھائی میں ہوں اصل میں سائنس کا سٹوڈنٹ ٹھیک ہے میں ہوں تو مسلمان میرا ایمان سب میں پھر سائنس کو بھی ساتھ ہو رہا ابھی یہ جو ویب سائٹ ہے جو الاسلام مجھ اتنا بتائیں کہ اس کا جو مین اوپشن جو مین جو اوپن ہوتی ہے وہ آپ ہی کے لوگ کرتے ہیں ایک ٹھیک ہے پہلی بات نہیں ہر کوئی کر سکتا میں بتا رہا ہوں ہر کوئی کر سکتا اوپن اوپن پڑھنے کے لئے سر اب میں آپ کو دیکھیں اسمان بھائی ایک منٹ میں جاتا ہوں میں چلا گیا باشای مسجد ٹھیک ہے ایک بات کر رہا ہوں وہ ایک چیز وہ اوپن ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے جس کو دیکھتے ہیں لیکن اس جو اس کے اندر جو خاص چیزے ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ٹھیک ہے کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہاں کی جو انتظامیاں ہیں ان کے پاس صرف اس چیز کا اوپشن ہے کہ وہ صرف اس چیز کو ہاتھ لگا سکتے یا کھول سکتے یا اب آپ کی جو یہ ویب سائٹ ہے جو آپ نے مفتی مبشر صاحب پہ جو الزام لگایا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اتنا بتائے کہ اس ویب سائٹ کو تو کھول ہر کوئی سکتا ہے پڑھ ہر کوئی سکتا ہے لیکن اس میں جو اپلوڈنگ ہوتی ہے ایک بات ہے نا ابھی آپ کا موبائل ہے ٹھیک ہے آپ اب اپنے موبائل سے ہی اپنی جو یہ ٹک ٹک کی جو پکچر ہے اس کو اپلوڈ کر اس کو اس کی جو ڈی پی اس کو آپ چینج کر سکتے ہو میں یا عثمان بھائی آکے یا مفتی مب کر سکتے نا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اسی طرح ڈی پی پہ نہ جائے نا بتا تو رہا ہوں اسی طرح جو ویب سائٹ ہے جو بک نکالی عثمان بھائی نے اس پر جو اپلوڈنگ ہوئی ہے وہ آپ ہی کے لوگوں نے کی ہوئی ہے تو اس پر مفتی مبشر صاحب نے کیسے اپلوڈنگ کر دی اس کا ملہ مفتی مبشر صاحب تو ہیکر بھی نکلے یہ تو یہ بھی ایک موزہ ہوا پھر تو میرے بھائی یہ سامنے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اپلوڈ انہوں نے اپنے پاس سے وہاں سے پڑھ کر اور انہوں نے ایک منٹ یہ بدری ہوئی ہے انہوں نے تحریر بدری ہوئی ہے سر تحریک کیسے بدری ہوئی ہے ایک منٹ ایک منٹ اپنا شرط لگا ایک منٹ نہیں نہیں ایک آل ایس کا آپ ایسا کریں کہ ان صاحب آپ ویڈیو آن کریں اور وہ جو کتاب آپ کے پاس ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں اس میں آپ اس کو اوپن کر کے ہمیں دکھائیں کہ ہی آپ جھوڑ تو نہیں بول رہے ہیں آپ وہ ویڈیو اوپن کریں میں آپ کی سکریں بڑھئی کر رہا ہوں ویڈیو میں ڈیر کیمرے سے دکھائیں آپ ڈیر کیمرے کے ساتھ دکھائیں مجھے اس کا سسٹم کا نہیں پتا ابھی میں اتنا زیادہ نہیں جانتا کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جب جائیں گے نا یہ کیمرے والے اوپشن میں آپ اگلی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا تو سب سے نیچے جو آپ کا اوپشن آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ایٹ جس پہ آپ کومنٹ لکھ سکتے ٹھیک ہے کومنٹ کے ساتھ ایک اوپشن آ رہا ہے کیمرے کا کیمرے پہ نا دیکھیں ایک لکیر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ شو کرتا ہے کہ یہ اوپن نہیں ہے آپ نے کیمرے پہ کرنا ہے کلک ٹھیک ہے کریں آپ کلک کیمرے پہ یہ بیلیس جی عبداللہ بھائی نیچے اوپشن آ رہا ہے کیمرے کا اس پہ آپ نہیں ہو رہا مجھ سے تو سر کیسے نہیں ہو رہا میں ابھی دیکھیں ابھی فرض کریں چھوڑیں بھائی اس کا حل اب انہوں نے کیا کہا ہے فان ویدنی بھائی مکتی صاحب نے ایڈ کر دیا کتاب کیا دیکھیں انہوں نے انہوں نے بڑی ایک بولو ایسی بات کی مکتی صاحب نے علیدہ اس نے ایک منٹ اس نے علیدہ سار یہ کتاب علیدہ بنائی ہوئی ہے اس نے پڑھ کر اس نے یہ بیان بازی بدلی ہوئی ہے اصل میں نا میرا لیپ ٹاپ آف ہے میں بھی ابھی جاتا ہے میرا یہ کہنا کا مطلب یہ تھا اچھا مجھے آپ پانچ منٹ دیں گے مجھے آپ پانچ منٹ دیں گے میں بھی جاتا ہوں الہمیدیا پہ عثمان بھائی آپ نے مجھے بتانے ٹھیک ہے میں اپنے گھر کے نیٹ سے آپ بیٹھے پنجاب میں میں بیٹھا ہوں برجستان میں ہمارے درمیان بہت کلومیٹر گرہ فاصل ہے میں لیپ ٹاپ اپنے اوپن کرتا ہوں میں اسی طرح ویب سائٹ پہ جاتا ہوں اور یہ کتاب نکالتا ہوں اور یہ صفحہ نکالتا ہوں میں جس نیٹ سے نکال رہا ہوں وہ تبدیل شدہ ہے یا نہیں ہے ایان بھائی مائک آف کیجئے جائے تُس ہی ان کے تھے سلام ایان بھائی مانڈے نڈے تھا تُس ہی مانڈے نڈے مانڈے نڈے مشہورہ یا ہلایڈ بینک لگے کسی اہتا کے ساتھ اور کے ساتھ لگا جی عبداللہ بھائی میں سوری میں بات کر سکتا ہوں تھوڑی سی جی آپ بھی کریں اسی موضوع پر کرنی ہے جی اسی نہیں ان کا کہنے کا مطلب ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ویب سیٹ بنی ہوتی ہے کسی کی بھی کسی ادارے کی بھی کسی وہ بندے ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ چیز دوسرا بندہ اس اس کے اندر نہیں وہ اپنی کوئی الادہ بنا کے اس کے اوپر کچھ چیز ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے نا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ جو آپ کی قادیانیوں کی ہے نا اس کے اوپر وہ آپ ہی کر سکتے ہیں مبشر لقمان ہو گیا دوسرا ہو گیا تیسرا ہو گیا کوئی تو اس کے اندر نہیں ہو کر سکتا ہاں اس کی علیہ دا کوئی اور بنا سکتا ہے اپنے نام سے کسی اور کسی نام سے نا ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے یہ مفتی مبشر میں علیہ بنای ہوئی ہے نا اپنی اس نے مبشر میں اپنی ایک لہت اپنا ہی ہے اور اس نے ایک کتاب اپنی طرف سے لکھی ہے کہ حضرت نصیب علیہ السلام کے اتنے جھوٹ پتہ نہیں کتنے پانچ سو یا دو سو جھوٹ دو سو جھوٹ چلو دو سو ہوئی ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا آپ نے بتا دیا اچھا دو سو جھوٹ اچھا وہ کتاب کیسے لکھی اس نے یہ کتابیں پڑ گئی اس نے لکھی نا اور اس میں وہ ایڈ کرتا ہے میں نے اس کے میری اس سے خود کئی دفعہ بات ہوئی ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک میٹ ایک میٹ میں ایک میٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ عثمان بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں عثمان سن رہے ہو آنے سن رہا ہوں سن رہا ہوں اچھا ایک دفعہ میری اور مشرق کی بات ہوئی کہنے لگا جی حضرت مسیح مولا اسلام یعنی حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام جو ہیں وہ چھپڑ میں آتے تھے یار درود نہ پڑھو ادھر بیٹھ کے بات سنو پتہ کیا دل میں پڑھو ادھر مرزا صاحب کہلو تو میں تو سب کے سامنے پڑھوں گا جس کو تکلیف ہے نا وہ نہ سنے دل میں پڑھ لو کان بند کرلو تبرک نکال کے دو نہیں کان بند کرلو حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام کہوں گا میں پڑھو جس کو تکلیف ہے وہ ایک منہ عبداللہ بھائی ٹھیک ہے یار اسمان بھائی وہ جو بات ہو رہی تھیں اس کی اپوسیوں کے اوپر بات کریں تو میں بات تو کر رہا ہوں بیچ میں یہ ٹانک کو اڑھاتا ہے میری بات سنے چلو چھوڑو جو بات ہو رہی اس کی اوپر بات کرو اپنی بار یہ بھی اپنے کان بند کرنے کہلے ٹھیک ہے جی حکیم صاحب بولیں کان باز کرلو میں نے کہنا ہے کہنا ہے حضرت مسیح مولیہ السلام کہوں گا اگر زیادہ تکلیف ہے تو میں پھر بار بار یہ کہوں گا اچھا سنو بشر مفتیم بشر میں میرے ساتھ بات کی کہ وہ چھپڑ پہ نہاتے تھے میں نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے میں کہا ثبوت لگاؤ اچھا پھر میں نے اس سے ایک اور سوال کیا میں کہا کتنی عمر تھی ان کی جب وہ چھپڑ پہ نہاتے تھے تو آگے اس نے جواب کیا دیا کہتا جی وہ دس سال پیدا ہوتے رہے میں نے کہا یہ میں نے یہ پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے میں نے کہا کس عمر میں چھپڑ پہ نہاتے تھے اس کی پھر میں نے جو جوت پریٹ کی پھر وہ دوڑا دم دبا کے دوڑا پھر وہ عمران کالو تھا کہتا جی میں ان سے بات کرنے میں کہا نہیں ادھر رکو ادھر جوتے کھا کے جاؤ مجھ سے تم کہاں جا رہے مجھے سبوت دو کہ وہ چھپڑ پہ نہاتے تھے نہیں دے سکا اس لیے میں اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اب میری باری میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ نے مرزا موطر علیشنوار کے بارے میں کہا کہ وہ چھپڑ میں نہیں نہاتے تھے میں دیکھو دیکھو بات سنوں میں خادو لنگڑا دیکھو دیکھو آپ کو ہم نے کچھ نہیں کہا آپ ہمیں کچھ نہیں عبداللہ ایسے ارام سے بات کرو یار ایسے بات تمیزی نہیں کرنی لعنت کے مارے پتے یہ عثمان بھائی عثمان بھائی یہ پہلے امہ کی براد پہ گیا تھا ادھر بھی یہ بات تمیزی کر ادھر سے باگا ہے نا تو ابھی بیتے کو یہ پھر شرلی چھوڑنا ہے جی اور شرلی کے بچے پہلے اس نے بپاس کی ہے اسمان نے اسمان میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب آپ کہلے میں کیوں مرزا صاحب ابھی 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 وہ دلیلے کے آئے ہیں نا ابھی دلیلے کے ہیں وہ سنو پہلے میں نہیں کہوں گا تر دو منٹ کون ہوتے ہو مجھے مجبور کرنے والے کون ہوتے ہو تم ماری کیا جورت ہے تو مجھے مجبور کرو یا رب اللہ فاگل تو نہیں ہوگی سم میں نے آپ کو مجبور دو منٹ مائک اس کے میوٹ کرنا دیکھیں میں نے آپ کو کاغ کر دیکھیں اسمان بھائی نہیں چینج کرنا دیکھیں اسمان بھائی نہیں نہیں اسمان بھائی صبح 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 ایک منٹ اس بھائی نے الزام لگایا کہ ہم نے ان کی کتابیں چینج کی ہے مفتی مبشر صاحب نے ان کی کتاب سنے 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 ہاں بلکل 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 ابھی اصل ٹاپک نہیں پہلا تو ہم اس بات پہ آتے ہیں نا سر ابھی ٹاپک گھوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی ویب سائٹ نکالی اور ان کی ویب سائٹ سے ان کی کتاب نکال کی ان کو پھڑایا ہم نے ان سے درخواست کی کہ بھائی آپ کیمرہ اوپن کریں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہمیں کیمرہ اوپن نہیں کرنا آتا پہلی بات تو اگل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی آپ ٹک ٹاک میں بیٹھ کے آپ کو کیمرہ سر اب میری پوری بات تو نبداللہ بھائی یہاں سے بھاگنا نہیں ہے ٹھیک ہے اوپن کرو اپنا گوگل کھولو گوگل میں جاؤ اسلامیاں جو آپ لوگ کی ویب سائٹ اوپن کرو اور یہی کتاب نمبر اور یہی ریفنس نمبر بھی یہی کتاب اور یہی ریفنس نمبر ابھی آپ جھوٹے اور سچے ثابت کو کہ بات ختم آگی کے بعد تو چھوٹ تو چھوڑو جو آپ لوگوں نے الزام لگایا ہے ٹھیک ہے آپ گالی دے رہے ہو بریلوی کو فلان کو کیوں دے رہے ہو بھائی آپ پہلے تو اس ٹراکپک پہ آنا جو آپ نزم نے مج chang پہلے تو اس وان نے اسما نے کالی دیا پہلے اس نے کالی کی دیا دیکھو بھائی بات اگر وہ گالی نہ دے گا کوئی بھی تم میں میں سےtoi اور گالی نہیں دے گا ایک منٹ ایک منٹ میں جا چھوڑم اس بات Beau بھی ان کے بات سوننا یا دیکھو میں اگر کرسٹن کی بروڈ کاسٹنگ پہ جاؤ نا یا کرسٹن میری بروڈ کاسٹنگ پہ کوئی غیر مذہب فرض کرو کوئی غیر مذہب میرے بروڈ کاسٹنگ پہ آتا ہے میں اس کو بولوں نہیں آپ نے بولنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونہ نہیں بولنا بھئی اس پہ لاغو نہیں ہوتا کیوں نہیں لاغو ہوتا کیونکہ وہ نہیں مانتا لاغو ہم پہ ہوتا ہے کہ جب ہم بولے نا حضرت محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہمارا پورا وہ بنتا ہے کہ ہم اس کا نام لے اسی طرح غلام احمد مرزا صاحب کو ہم نہیں مانتے تو اگر میں تو مانتا ہوں نا میں مانتا ہوں میں جو برضی بولو میں تمہارا پابند نہیں ہوں بھائی مجھے سمجھ لو ہمیں سمجھ لو ہم کافر ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے اسی طرح میں تو کافر سمجھوں چلو ان کی بات تو سنو عبداللہ ان کی بات تو سنو یار ایک میٹے میں کیوں مانوں کافر آپ لوگوں کو میں ایک آپ کو مسال دے آپ لوگ خود ہی ایک دوسرے کو سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو شیعہ سنی کو کہتا ہے وابی بریلوی وابیوں کو کافر کہتے ہیں دیوبندی سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو مجھے کیا ضرورت کھانے کیا دیکھو دیکھو اچھا وہ جو حوالہ میں لے رہا ہے چھپڑے میں نہ آتے تھے وہ حوالہ تو لے رہے نا مفتی صاحب کے جوڑ بولا جو آپ نے ہاں عثمان بھئی میں ابھی پہلے اس کو ایک بات کو جواب دے دوں ابھی انہوں نے کا کیمرہ دیکھیں یہاں پہنا چار بندے بیٹھے ہوئے تھی کہ چار کے چار بند اسلامی آمیدیا ویب سائٹ پہ جائے اور جو آپ نے کتاب نمبر دی مجھے ضرورت کونی ہے جانے کی دیکھو بھائی آپ کی دیکھیں بھائی آپ لوگ جائیے مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی دیکھو آپ پہلی بات آپ کو یہ ہے کہ دیکھو عثمان بھئی نے جو منا کیا آپ مجھے اب میری ایک بروڈ کاسٹنگ ٹھیک ہے میری بروڈ کاسٹنگ پہ کوئی دیئر مزنگ نبت آتا ہے آپ اس طرح کریں میں آپ کی بروڈ پہ آکے نا آپ کو دہریہ پن کا سبق میں سکھاؤں گا آپ کو دہریہ پن کیا ہوتا ہے آپ لوگ دہریہ ہیں دیکھو آپ میری پوری بات نہیں سنو تو بات کیسے آپ دہریہ ہیں یار ایک تو بات نہیں سن رہا تو بات تو سن لو جو دہریہ میں اس کی بات کیسے سنو تو پھر آیا ادھر کیا لینے آیا میں عثمان سے پوچھو آپ چنے بیچنے آئے ہو کیا لینے آئے ہو آپ میری بات تو سنو میں آپ کو بورو بات تو سنو نا جب ادھر آئے ہو ہماری بات سنو اپنی سنو یہ دیکھ کے سو لگتا ہے نا میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں میں تو سنو بھورو چھو میں آپ کموش ہوں اب سنا جاؤں میں آپ صرف سنوں گا بولوں گا نہیں 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 میں کوئی چواب نہیں دوں گا میں آپ کی باتیں صرف سنوں گا آدھا دینٹہ میں سنوں گا اس کے بعد میں نہیں سنوں گا اس کے بعد نہ چھٹیں گا آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے کیا آپ پھر یہاں پہ تبرک دونے آئے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میری بروڈ کاشنگ پہ تیر مذہب کا بندہ آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا تو ہم مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان پہ درود بیشنا اگر میں عیسائی کو بولوں یا کسک کو یا ہندو کو بولوں نہیں آپ نے بھی بول لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھئی وہ کیوں بولے گا وہ مانتا ہی نہیں ہے نہیں یا یہ بات نہیں ہے فانوید میں یہ بات نہیں ہے میں بتاتا ہوں اگر کرسچن کی میں بروڑت ہے کیا وہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لہذا اگر آپ نے ان کے سامنے ان کو تعظیم دی ہمارے سامنے تو ہم گصافی کریں گے یا ہم ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کا برداشت نہیں ہوں گے میں نے کہا ٹھئی میں اس کو دل میں پڑھ دوں گا تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بلکل صحیح بات بلکل ابھی اسی طرح ہم مرزا کو نہیں مانتے ہیں میں اس کو دل میں پڑھ دوں گا اب اس کو بچائیے ہم ہمارے سامنے میں پڑھ پڑھے گا تو ہم کوئی ایسا الفاظ استعمال کریں گے تو پھر یہ اس کو کیش کرتے ہیں جانبوچ بہتر ہے ہمیں بھی نہ اکسا ہے آپ بھی نہ سر ہم کر لیں گے ہمیں کوئی کبھات محسوس نہیں ہوتی کہ ہم مرزا کو کچھ بھی کہہ دے ہمیں یقین مانے زرہ سا بھی دل میں افسوس نہیں ہوتا اللہ علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ازت کیا ہوتی ہے اپنے ہاتھ رسلتی ہے اس پہ کتاب پہلی بات تو یہ ہو گئی چھوٹے صاحبت ٹھیک ہے ان کو تو کیمرہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے سوشل میڈیا میٹنگ کو کیمرہ اوپن نہیں کرنا آتا دوسرا انہوں نے الزام لگایا مفتی مبشر نے اسلامیہ احمیدیہ ویب سائٹ کو ہیک کر کے انہوں نے اپنی کتاب لکھی بھائی وہاں پہ اپلوڈ کر دی ہے وہ میرے بھائی کسی کی اکل تسلیم کرتی ہے اتنی بڑی ویب سائٹ کو ان کے ایسے بندے جو ایک ویب سائٹ کو نہیں سنبھال سکتے وہ اپنی احمیدیت سنبھالیں گے یار آپ لوگ کی اکل تسلیم کرتی ہے وہ اپنی احمیدیت سنبھالنے آپ آ رہے ہو وہ میرے بھائی پھر آپ جاؤ پہلے اپنے مذہب کو سنبھالو پھر آپ آؤ سوشل میڈیا پہ جا کے بات کرو کیا عجیب بکواں سے یار یہ اسمان بھائی کس ٹاپک پہ بیاس ہو رہی ہے تھوڑا سا بتا دے ٹاپک پھر آپ کو ٹاپک اکین صاحب کا ٹاپ چلے کے میری آواز آ رہی ہے کسی کو میری آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے بھائی ایک منٹ بھائی اب آپ میوٹ کریں سارے میوٹ کریں میں جب گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو کانلی جو ہے وہ میرا نیٹ کو تھوڑا مسئلہ تھا اب بھی شاید آواز آ رہی ہوگی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیم صاحب سے موضوع یہ تھا کہ میں نے حوالہ بیج کیا تھا کہ دو بھر سے سولہ دیکھوں جاری رہا تو مرزا صاحب کا یہ فارفین کے اوپر ایک موجود ہے یہ کہتے ہیں کتاب کا حوالہ دو میں نے حوالہ دیا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ویڈیو آن کریں یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویب سائٹ بھی تم لوگوں نے اپنی بنائی ہے کتاب بھی اپنی ہے ان کو یہ ماننی رہے اب میں نے وہ فن ورنی بجوبہ رول بریک کر بھائی ہیں انہوں نے اپنی جا کے ویب سائٹ پہ خود جا کے دیکھا ان کی ویب سائٹ پہ وہ حوالہ موجود ہے پھر انہوں نے مفتی صاحب کے اوپر ایک جھوٹ باندھا کہ دو سو جھوٹ انہوں نے لکھے اس دو سو جھوٹ میں یہ حوالہ تو انہوں نے دیا ہی نہیں ہوا کہ مرزا قادیان شپڑے میں نہ آتا تھا ہاں وہ اور اور ان کی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ یہ حوالہ جات موجود ہیں اور وہ حوالہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے میں بتا رہا ہوں ان کو کہ حوالہ آپ لے لیں سیرت المہدی ان کی کتاب ہے حصہ اول ہے اس میں جناب صفحہ دو سو چھہتر کے اوپر مرزا صاحب کا وہ حوالہ موجود ہے کہ جناب جب بارشے ہوتی تھی تو قادیان کے ہردگرد پانی جمع ہو جاتا تھا اور قادیان ایک جزیرہ بن جاتا تھا اس جزیرے میں اور اس گندے پانی میں مرزا صاحب نہاتے ہوتے تھے یہ وہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے جی تو اب دیکھیں کہ یہ کہتے نہیں یہ گھرہ مرزا صاحب نہیں نہاتے تھے عثمان بھئی السلام علیکم مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور تو نے میرا نام کتا رکھا اور گالیوں سے میرا موں کھولا کیونکہ کتے کا کام ہی بھونکنا ہے یہ ذرا پڑے ہاں جی میرے پاس ہے والا میں در سے پڑھ دیتا ہوں تو اس کو آپ نے حقیم صاحب سے اس موضوع پر بات کرنی ہے خانہ کہ یہ جو کہتے ہوتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ میں تیرا کتا ہوں تو یہ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تو حقیم چاہ دیا میں بتاتا ہوں وہ میں دیتا ہوں مرزا صاحب نے اور ان کے ماننے والوں نے مرزا صاحب یعنی کے نام کے ساتھ عالی حضرت لکھا ہوئے اور وہ جو کتے والا حوالہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لانت اللہ علیہ کاظتین عثمان جھوٹ مت بولو جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ دیکھیں حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اس لیے جب تم جھوٹ بولو گے تمہارے اندر ہر کسم بھی برائی ہے میں اسی بات دولا بھائی کو پکڑتا ہوں ایک منٹ دیں ایک منٹ دیں ایک منٹ دیں یا سارے چھپ کر رہے نہیں نہیں فنبید بھائی آپ نے آپ نہ بولے کوئی بیٹ میں نہ بولے دیکھیں جو کیا مرزا صاحب نے خود کو عالی حضرت نہیں لکھا آپ کے لوگوں نے ملفوزات میں اس کو عالی حضرت نہیں لکھا بولے میں بھی حوالہ دے دیتا ہوں اور جو کتے واری بات ہے میں وہ اس کا حوالہ دینے لگا ہوں مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں آپ گوگل پہ جا کے لکھیں بات سنو گوگل پہ جا کے لکھیں یہ سامنے لڑکا ہوا ہے حوالہ اور بات تو سنو وہ کتے کے بھونگنے کی بات بھی آجی نہیں وہ میں حوالہ نہیں تو 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 ہے ہی خنزیر کا بچہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں کتہ ہوں اور میں کتوں سے بھی بہتر یہ حوالہ ہے مجھ سے آپ لے لیں صاحب نے خود مرزا صاحب کو آلہ حضرت لکھا گیا وہ حوالہ بھی آپ لے لیں نہیں یار ایسے نہیں میں آپ کو دکھا ہوا ہے میں دکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا ہوا ہے ایسے نہیں میں ایسے نہیں نہیں ایسے نہیں جس طرح کی دریل دیں اس طرح کا رد ہو یہ میں آپ کو دکھا ہوا شہر شوٹر بھائی صرف ایک میں یہ کیا لکھو ویڈنگ آج آلہ حضرت حجت اللہ ٹھیک ہے آلہ حضرت کئی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کو یہ دیکھیں دوزرا والا آلہ حضرت حجت اللہ مسیح ماؤنٹ دیکھو گیا دی اب وہ حوالہ لے لیں جس میں جناب کتہ خود کو لکھا ہوا یہ دیکھیں تو آگے پڑھایا تھے نہیں ہے اتنے آلہ حضرت آگے کیا ہے آگے نہیں نہیں وہ پورا پڑھو نا جو آلہ حضرت کا دیر ہے وہ حوالہ یہ جس طرح مرزا صاحب خود کو کہتے ہیں آلہ حضرت نہیں نہیں آگے پوری لائن پڑھو مسیح ماؤنٹ آگے پوری لائن پڑھو نا آہاں تک کچاری میں رونک افروز تھے آگے پوری لائن پڑھو نا آگے پوری لائن پڑھو نا نہیں 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 مسیح ماؤنٹ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تمہارا آلہ حضرت ہے احمد رضا بریلوی اس کو دیکھیں یار آدھا یار عقیم راشد آدھا یار تب ہی تمہاری بی بی بھاگی ہے یار تم یہ دیکھیں جناب آپ پڑھیں جی خود میرا خیال ہے آپ نبی نیو اندھے ہو پڑھیں یہ دیکھیں ایڈیٹر آلہ حکم ہے وہ لکھ رہا ہے ایڈیٹر آلہ حکم لکھ رہا ہے آلہ حضرت حجات اللہ مسیح مہود مسیح مہود تکچیری میں رونک افراز افروز تھے وقتاں فوقتاں جو کچھ آپ نے فرمایا حدیعہ ناظرین ہے ایڈیٹر آلہ حکم ٹھیک ہے جی آگے یہ انہوں نے جو فرمایا وہ لکھ دیا اور دوسرا ایک حوالہ نہیں ہے میں آپ کو لیکن ایک میں ایک میں انہ نے انہ نے آپ نے انہ نے مسیح مولی اسلام نے نہیں کیا اور لانتی خبیص کتے کے بچے بکواس بند کرتوں اور لانتی خبیص کتے کے بچے خود کو نہیں کہا وہ دوسروں کو کہا ہے بھول لانتی خبیص ہے کس کو کہا ہے تیرے باپ کو کہا ہے یہ دیکھو یہاں آئیے یہ یار گوگل پہ کوئی بندہ لکھے یہ شیئر تیرا باپ بھی بغیرت تو بھی بغیرت دیکھیں یہ گوگل پہ کوئی شیئر اچھا تبڑے گھونڈا پرشین اسمان اسمان ایک منٹ اسمان ایک منٹ اسمان سے اردو میں ترجمہ ذرا اس کی بھی اس کی میں ایک حوالہ دیتا ہوں اس کی تشریح کرو خادم سائن ریزوی یعنی کہ عرف خادو لنگڑا سنو سنو خادم سائن ریزوی عرف خادو لنگڑے نے کی کیا سی کیوں موطہ رلیشن وار کو سبیل کروا رہے ہو خادو لنگڑے دیو سنڈا ہے اے عبداللہ عبداللہ میں نے سنے کہ یہ جو مقادیانی ہے نا گالی نکالتے ہیں نا بات خادو لنگڑے دیو سنڈا اے عبداللہ میں نے سنے یہ گئی یا نہیں نکلتے یہ کھادیانی اور اپنے خادو لنگڑے پیوہ دیو سنڈا وہ کی کندہ ہے وہ نے اے کندہ ہے کھادیانی وہ بغیرہ دیو بچے سنو کتی دے پوچر وہ کہتا ہے سنو وہ کہتا ہے دیکھیں خادم سائن ریزوی ساب کہتے ہیں کہ مرزا خادو لنگڑا خادو لنگڑا خادو لنگڑا کی کندہ ہے سنو بگیرہ دیو میری بھی چھوڑنا میری گا سوڑنا میری 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 چھوڑنا خادو لنگڑا کی کندہ ہے اور خادو لنگڑا یار باتوں سے کچھ نکلنا ہے یار یہ جو شروع کر دی ہیں باتوں سے کیا نکلے گا سمان بھائی یہ جو باتیں اچھی چال رہی تھی ابھی گانیوں سے کیا نکلے گا یار نہیں وہ ہٹتے میں کیا کروں میں کیا کروں نہیں گانیوں سے کیا نکلے گا ہم صبح کے بیٹھے ہم صبح کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات چاہ رہی تھی مجھے کیوں نہیں کرنے دیتے بات تم کرو نا والا پڑھو نا تو والا تم پڑھتے نہیں ہو تم کہیں تو یہ بھی جوٹ ہے یہ بھی جوٹ ہے میں پڑھاتا ہوں مجھے زبانی یاد ہے تمہارے سارے فتاوہ رجویاں کے سارے والے یاد ہے تبرک والی باتیں کرو ایسے گالیاں نہ دو فیڈے مو تیرا ایتے لکھ دیلا نتی ویسے میں نے سنا تھا عبداللہ عبداللہ میں نے سنا تھا کہ یہ کادیانی گالی نہیں دیتے میں نے سنا ایسے تھا پہلے پاکستان میں تھا تو پہنے ہی مرزے کانا کی مرزے کانا کی تعلیم یہاں پہ بیان کر رہے کرنے دیں مرزے کانا کیا تھا ادھر سے جوٹیاں کھا کے آئے آئیے مرزے کانا کیا تبرک بانڈ ہوئے اخلاق ہے یہ اخلاق ہے ان کے اخلاق ہے ان کے اخلاق ہے ان کے اخلاق ہے ان کا اپنے اپنے اخلاق تو ساڑا گندہ ہے ایسے لیے لوگ اب ان کو چھوڑ رہے ہیں بہت لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کو جائیں جنہوں میں بغیر کو نبی اکرم صلی اللہ چھوڑ کے بغیر تو تو سی ایسا نو پھڑ لیا بغیر تو بھائی عبداللہ پہلے کوئی نبی نہیں ہماری کتاڑا وہ آ لے ہے کہ دھو بھی کا کتاہ نگھر کا نگھاڑ کا کیوں نہیں ہے اب بھی عبداللہ نے ایک حدیث بولی ہے کہ جھوڑ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت اس کا کیمرہ ہوں نہیں ہے دھو بھی کا کتاہ نگھر کا نگھر کا دھو بھی کا کتاہ نگھر کا مرزا صاحب کا یہ کا والا ہے کہ کتاہ نگھر کا نگھر کا دھو بھی کا کتاہ نگھر کا دھو بھی کا کتاہ نگھر کا دھو بھی سارے یار کوئی اکمت کی بات کاری یار سنا یار یا سونیا سنا کوئی بات تیورے کتورے ہو خادو لنگڑے دے کتورے ہو تیورے کتاہ نگھر کا ہمارے سنو 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 موچ سنو یا لوڑ سی یارب بتا بات کیا بھائیو بات یہ کہ وہ بات کو لے گا جگہ پہ اس نے جو پہلے الزام لگایا تھا اسی پہ آتے اس نے بولا میرا کیمرہ آن نہیں ہوتا پھر اس نے بولا یہ نہیں ہوتا بھائیو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب اپنے کیمرہ تفاہن کرتے بولتا ہے یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اب مجھے پہلے تو اس ٹراپک پر ہو اس نے یہ بات کر دی خود فرز گئے اس بات پہ یہ اتنے بڑے قضا پہ کہ اتنے اپنے ہی بات پہ فرز گئے اب جس کو ٹک ٹاک استعمال کرنا تو اس کا کیمرہ نہیں ہو رہا یہ بات اقلی دلیل بھی نہیں مانتی نہیں وہ جاہل ہے اس کو نہیں پتا اتنا کیم کو اس کے آسے بھائی کو اٹھائیے گا ذرا آسے بھائی کو ٹھیک ہے اور کدھر گیا کیم ان بھاگ گیا بھائیو بھاگ گیا ہے تیتر ہو گیا تیتر بھاگ نہیں تھا جب ان کا بھاگنے کا ٹائم ہوتا ہے ایسی بکواس شروع کر دیتے ہیں اس کو اور کچھ نہ کہو اس کو بولو تبرک ہمیں دو بس دفعہ کرزبان گندی ہوتی ہے تبرک بول بول کے امی کی بروٹ بھی یہ گالیوں پہ آیا گیا تھا یار چوٹر بھائی ابھی ابھی میں نے اس کو بتایا ہے میں نے ابھی اس کو بتایا کہ ابھی ادھر سے باگ کیا ہے جوتیاں خواہ کے نا یار اس میں بات میں بھی بیٹھا تھا سرکار کے نام کی مطلب غستاخی کی ہے نا میرا بڑا میں بڑا بداس بیٹھا تھا یار دیکھیں بھائیو تبرک غلط بات تو نہیں ہے نا کوئی گالی ہے کیا تبرک دینا نہیں 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 بتا بات کیا شاپ شوٹر بھائی کہ اس نے نا ایک دلیل پیش کی تھی بڑی غلط قسم کی کہ بھائی ہم نے ان کے ویب سائٹ پہ جا کے نا ان کی کتاب کو چینج کی ہے ٹھیک ہے تو میں تو پہلے وہ تو بھائی وہی بات ہے تو پہلے میں تو اس پہ اس کو پکڑ آتا ٹھیک ہے کہ بھائی تو مجھے پہلے یہ بتا کہ کونسی چینج کی ہے تیری ویب سائٹ پہ ہم کیسے کھول سکتے ہیں اگر تیری ویب سائٹ کو ہم نے کھول دیا تم بھائی تم اپنی ویب سائٹ نہیں سنبھال سکتے تو تم آ گئے ہوں مرزا کو ڈیفینڈ کرنے تو پہلے دیکھو میری بات تو کھول دیا نا کب کھولا دو سال پہلے کھولا اب ٹھیک کر دو نا ابھی بھی وہی لکھا ہوا ہے ٹھیک کیوں نہیں کی بھائی وہی بات ابھی عثمان بے نے اصل بات یہ تھی کہ عثمان بے نے ایک حوالہ پیش کیا ٹھیک ہے اس نے اپنی کتاب کھولی اور بولا بھائی میری کتاب میں تو ہی حوالہ نہیں لکھا عثمان بے نے بولا بھائی تو کیمرہ آن کر لے اسے وہ کیمرہ بھی نہیں آن ہو رہا تھا میں اب پھر اس بندے نے کیا کیا کہ اس بندے نے لے پھر کی یہ بندہ نکلا کہ یوں ہر سائٹ پہ کبھی کس فلا علمہ کرام کو گالی دے کبھی کس کو میں تو پہلے اس کو اس بندے کو فسا رہا تھا بھائی تو پہلے اس بات پہ توا جو تنہیں الزام لگ ہے اس کو ثابت کر کے ہم نے ویب سیٹ تیری ہم نے تیری ویب سیٹ ہے کی ہے یہ تو اس بھی نہیں آ رہا تھا ہاں 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 چھوڑے ہیں شاہ سوٹر بھائی وہ بلکل سب نے سن دیا ہے شاہ سوٹر بھائی اپنا حوالہ پڑھیں یہ کیا آپ آنا چاہتے ہیں اور میں ایک حوالہ دیتا ہوں مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے اور یہ ایک بھائی گوگل ایک بھائی جو ہے نا وہ بھوک یہ مرزا صاحب کی شعری ہے روانی خزان جل بانہ صفحہ دو سو کتیس پہ مرزا صاحب کہہ رہا ہے اور تو نے میرا نام کتہ رکھا میرا مو گالیوں سے کھول دیا کیونکہ کتے کا کام ہی بھونکنا ہے یہ پڑے سامنے لکھا ہوئے میں سب کو بیج بھی دوں گا یہ بڑا عثمان پر بڑا شغل ہوگا نا یہ والا جب مجھے میں نے نکالا تو میں نے ان کی برادوں پہ جا کے یہ لکھنا سٹارٹ کر دیا نا اور تو نے میرا نام کتہ رکھا میرا مو گالیوں سے کھول دیا اور کتے کا کام ہی بھونکنا ہے اب سارے کہیں ہاں تو کتہ ہے تو کتہ ہے میں نے کہا یہ میں نے لکھا ہے نہ بتاؤ کہتے ہیں ہاں تو کتہ ہے پھر چار پانچ دنوں بعد ایک بندے نے ان کو کہا اور یہ مرزا صاحب کی کو بول رہا ہے کیونکہ یہ تو مرزا صاحب کا والا ہے فلانی جگہ پہ شاعری ہے اس کے بعد میں نے کچھ کہا نہ بند کیا میں نے حوالا نہیں لکھا صرف یہ لکھا تھا اور تو نے میرا نام کتہ رکھا میرا گالیوں کے لیے کھول دیا کیونکہ کتے کا کام ہی بھونک رہے ہیں بھائی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ مرد کمی پریگنٹو ہے ایسی اے یار میری تو سمجھ میرا تو دماغ ہی نہیں دماغ میں بات نہیں آرہی سائنس جہاں پہ فیل ہوتی ہے وہاں پہ مرزا قادیانی سٹارٹ ہوتا ہے اچھا ایک اور حوالہ ہے جی آج ایسا کریں کوئی بھائینا گوگل پہ لکھے پرشن ٹو اردو اس طرح ٹرانسلیٹ کر لیں اگر تو اس کو فارسی آتی ہے تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں مرزا صاحب کا اپنا حوالہ ہے کہتے ہیں گر سگل نفس دھنی را پریورم گوگل پہ لکھے آگے ہے عز سگانے کو چاہا ہم کم ترین میں بھی لکھنے لگا ہوں جناب اور میں اس کو ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں اردو میں اور اردو ٹو اپنا پرشن ٹو اردو آپ نے کرنی ہے سکتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ کر کے نا میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں پھر پرشن میں پرشن سے اردو میں کر کے نا آپ کو دکھاتا ہوں مزا آئے گا آپ جب اس کو پیش کریں گے ان کے سامنے مزا آئے گا جی گر سگے نفس دھنی را پریورم گر سگے نفس دھنی را پریورم گر سگے نفس دھنی را پریورم ٹھیک ہوگی جی یاسب بھئی بڑے خموش ہیں کیسے ہیں جی کشبی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں شکر اللہ کا آپ بتائیں الحمدللہ جی دعائیں آپ کی ماشاءاللہ کب وہ آپ سے ہوئی ہے ماشاءاللہ یار وہ پوچھے ہی نہیں آپ سے کب وہ آپ سے ہوئی ہے بھلا پاکستان سے میرے ہو گئے میں آگے تھا عید سے تقریبا ہفتہ پہلے پر باقی معاملات سب خیریت پاکستان سب ٹھیک اللہ پاکستان میں اس کا رہی ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے قسم سے بس برکل ایسی ہے بس وہ دیکھیں نا جس کا دل خوبصورت ہے نا تو اس کے لیے پاکستان خوبصورت ہے اور جن لوگوں کا دل نہیں خوبصورت تو وہ پاکستان میں سے پھر مسائل دیکھتے ہیں کہ بھی فلاہ مسئلہ بھی ہے فلاہ مسئلہ بھی ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے یہ سارا میڈیا کے اوپر فیک پرپرگنڈا کر کے اور بدنام کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہاں بے شک بے شک نہیں سر مسئلہ تو ہیں یہ تو سر بات نہ کریں وہ مسئلہ آنے گائی ہے بیسی چیزیں چھوٹی موٹی جو ہیں وہ تو ہیں لیکن جو اور اگر آپ کہیں تو وہ جھوٹ ہے سارا یار ہے نہیں چھوٹی موٹی یہ ہے نا کہ جب سے میں تو پیدا ہوں یا وہ سنبھال ہے میں نے دیکھا کہ پاکستان میں نکچہریوں کا ایک نظام ہے نہ تھانوں کا ایک کلچر ہے نہ سکولوں کا ایک نظام ہے امیروں کے ہو رہے ہیں گریبوں کے ہو رہے ہیں تو تھانوں میں بھی جا گریبوں کو جوتے بھی مارتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں امیر گاڑیوں میں جاتے ہیں اور کرسے پہ بیٹھتے ہیں جس کا مرضی اس کے اوپر پرچا دیتے ہیں جس کا مرضی اوپر دا سے لے جاتا ہے دیکھیں کہ سسٹم اتنا کرپ نہیں ہوا کہ قادیانی چندہ لے لے کے کانے کے ماننے والے کتنے امیر ہو گئے ہیں چندے سے اور ابھی بھی شکر کریں کہ ہمارے حکمران ان کے اوپر بیک نہیں رہے ان سے پیسے لے کے پھر قانون تو ہے نہیں اتنا تو قانون ہے یہ تو ماننا پڑے گا بکے ہوئے ہیں سر بکے ہوئے ہیں ہمارے علماء کرام نے روکے رکھا ہوا ہے وانا تو بکے ہوئے ہیں ہی بکے ہوئے سر بکے ہوئے ہیں اس میں شکر یہ حوالہ یہ جو حوالہ ہے کر سگے نفس دنی را پریوم کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کتوں میں ہی پرورش پائی ہے اور آگے کہتا ہے اس سگانے پوچھا ہا ہم کم کریم اس کا جی میں نے ٹرانسلیشن ویسے کیا ہے یہ آتا ہے جی ہم گلے کے کتوں سے بھی کم ہے تو مرزا قادیانی خود کو کہتا ہے کہ میں تو گلے کے کتوں سے بھی بتر کم تھا ہم ادھر آجزی اوجزی کوئی نہیں مانیں گے مشبہ مشبہ بھی تشبیحات اس کی طرف نہیں جائیں گے ہم سیدھا کہیں گے کہ مرزا صاحب نے خود کو کتا کہا اور یہ کتے ہیں کیا کہ آجزی تشبیح دینا غرض تشبیح لینا یہ ساری ہم تو ان کی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے نا آجزی میں خود کو جیسے مرزا صاحب نے آجزی میں خود کو لام نون بھی کہہ دی ٹھیک ہے جی اسمان بھئی اسمان بھئی یہ کون سا کتا یہ جرمن شیپرڈ ہے یا گلٹیری ہے یا اچھا اسمان بھئی یہ مجھے لگ رہا ہے طلت ملک شاید آیا ہے تو اس کو لے دیں ذرا کال پہ جرمن شیپٹی ہے یہ جرمن بھی پناہ زیادہ لیتے ہیں اس کو دفن کر دو یہ بات مرزا قادیانی نے قادیانیوں کو احمدیوں کو سمجھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکھا وعلا صحابکا یا سیدی یا خاتم النبیین قادیانی کتی کے بچے ہیں جی آپ کو سنکے ہیں یہ اس کا حوالہ بھی میں دونگا ہوں واقعی مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے یہ اور بڑے جناب مسلحین مجھے کومنٹ بھی کریں گے مفتی صاحب گندی زبان استعمال کرتے ہیں آپ گالیاں نکالتے ہیں آپ گالیاں نہ نکالا کریں آپ دیکھیں ابھی ان کو کتی کا بچہ کہہ دیئے کتی دا پتر کہہ دیئے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں ہم قادیانیوں کی بات پیش کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے یہ جو ابھی کتی کے بچے والی بات ہے یہ مرزا گرام قادیانی نے قادیانیوں کو کہا کہ اصل قادیانی اور احمدی وہ ہوتا ہے کہ جو کتی کا بچہ ہوتا ہے آپ کو اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو یہ ویڈیو دیکھ لی جی دوستو یہ ہمارا ویڈس ایپ کا گروپ رد مرضیت ہے اس کے اندر یہ قادیانی مرضی نے ایک سکین سینڈ کی ہے اس کے اوپر میں نے اس کو کہا کہ یہ جو بات تم نے کی یہی بات زاہد خان قضاب یونس الگوہر مرزا جونئر جیل میں بھی کہتا ہے تو پھر اس کے آت کے اوپر بھی مان لے ہو پھر اس نے جناب ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک سکین یہ حوالہ پیش کی ہے میں نے کہا ابن عربی کو تو تم مرضی قادیانی کے حوالے سے یعنی مرضی قادیانی چوڑا جو تھا وہ گالی انکالتا تھا ابن عربی کو تو تو یہ حوالہ کیوں پیش کر رہے تو آگے کہتا ہے کہ اس کا حوالہ دو میں نے کہا ہے رکو ذرا کہتا ہے کہ کیا تم ابن عربی کو مانتے ہو پھر میں نے یہ حوالے پیش کی ہیں کہ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کو جو یہ گالی انکالا کرتا تھا تو کھولا مرضی دیاں کتاباں اب میں نے اس کو کہا کہ تُو اپنا جو تُو نے یہ بات کی ہے اس کا اصل سکین پیش کر مزید ابن عربی کا جو عقید ہے وہ میں نے یہاں پہ پیش کی ہے آگے جناب کہہ رہا ہے کہ حوالہ دیا ہے اور دیکھ لو تو میں نے کہا ہے کتی کھوتی دیا مجھے نہیں ملا حوالہ اور آگے میں نے لکھا ہے کتی کے بچے مجھے حوالہ ابھی تک نہیں ملا تو مسکین پیش کرو کہنے لگا ہے پلیز زبان پہلے کنٹرول رکھو مسلمان صاحب تو میں نے آگے لکھا ہے کہ کیا تم کتی کے بچے نہیں ہو مرزا قادیانی تو تم لوگوں کو کتی کا بچہ کہتا ہے اب جناب یہ لیں حوالہ یہ ہے حوالہ ملفوظات مرزا قادیانی کی جلد پنجم ہے صفحہ 97 مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یقینا سمجھو کہ میرے پیچھے آنا ہے اور سچے مسلمان بننا ہے تو پہلے بیٹوں کو مار لو بابا فریض کا مکولہ بہت صحیح ہے کہ جب کوئی بیٹا مر جاتا تو لوگوں سے کہتے کہ ایک کتورہ یعنی کتی کا بچہ مر گیا ہے اس کو دفن کر دو یہ بات مرزا قادیانی نے قادیانیوں کو احمدیوں کو سمجھاتے ہوئے کی یہ ہے کہ اگر میرے پیچھے چلنا ہے تو یہ بابا فریض کے اس مکولے کے تاحت تمہیں کتی کا بچہ بننا پڑے گا اپنے بچوں کو دفنانا پڑے گا اور کتے کے پتر بن کے میرے پیچھے چلو تو پھر تم سچے پکے قادیانی مرضی احمدی بنوں گے تو یہ حوالہ تھا اور یہ جناب وہ کتی کا بچہ جو ہے یعنی بشیر الدین محمود وہ ساتھ کھڑا ہے تو یہ مرزا قادیانی چونکہ کتہ ہے اور یہ کتے کا بچہ ہے مرزا قادیانی چونکہ بڑا وفادار تھا اپنے ملے کا تو وفاداری کی نسبت کتے کے اندر پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے مرزا قادیانی کو کتہ کہا اور چونکہ بشیر الدین محمود اس کا بچہ ہے تو اس لیے اس کو ہم نے کتے کا بچہ کہا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے اور دوسرا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حوالہ آپ کے سامنے جناب ملفوظات کا چلے یار بہت ہو گیا ملک عوان ہے بہت ہو گیا اب آپ اپنی آجو اور اپنی آجو اور اپنی آجو بھی بتاؤ کے باتے ہیں اچھا عثمان بھائی یہ ملک عوان اُس دن اُس دن وہ جو الفاظ ہے مرزا صاحب نے خشو خدو والے جو اپنی تحریر میں لکھے ہیں تو اُس دن یہ کہہ رہا تھا وہ الفاظ میں اپنے زبان سے نہیں ادا کرنا چاہتا وہ کیوں نہیں ادا کر رہا تھا یہ الفاظ اچھا پہلے جب میں نے پڑھا نا کہتا سبحان اللہ واہ واہ اچھا برا شاکار تو بعد میں جب اس کی ترن آئی میں نے حوالہ پڑھا نا میں نے کہتا جی کوئی اقیدہ بتاؤ ہمارا جماعت قادیانیاں تھا وہ جناب قرآنوں کے اس کے خلاف ہو میں کہا ٹھیک ہے جی میں کہا تمہارا اقیدہ یہ ہے کہ جو نماز ہے نہ اس کا سواب ہے نہ اس کا گناہ ہے نہ اس کے اوپر عذاب ہے تو دوسری طرف آپ کا قیدہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے آپ بیوی کی دامے نہانی میں نتفہ ڈالتے ہیں اور جب نتفہ ڈالتے ہوئے آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے لذت آ رہی ہوتی ہے وہی لذت آپ کو نماز میں عبادت میں آنی چاہیے میں نے کہا آپ کا قیدہ یہ یہ سارے بھئی دوڑ پڑے پہلے تم مجھے مارنے والے ہو جاتے گالیاں دینے والے تھے اور پھر کسی نے کہہ دیا وہ حوالہ لگا وہ پتہ نہیں ملک تلت نہیں کیا تھا جب میں نے حوالہ لگایا کہتے پڑھنا بھی تم نے کھونتا ہے میں نے پڑھنا شروع کر دیا اوپر سے لیم بھی آ گیا وہ جب اگلا صفحہ دوسرا صفحہ تیسرا صفحہ پڑھا نا جناب یہ پہلے مان گیا اپنے ٹرم میں کہ ہاں بھئی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہی مزہ آنا چاہیے جو بیوی کے یا رننی کے اندر ڈال کے مزہ آتا ہے اور اس وقت جب لطفہ نکلتا ہے ایک دم سے صورت انزال وہاں پہ لکھاؤ بھائی صورت انزال کے ساتھ جب لطفہ نکلتا ہے اور مزہ آتا ہے وہ مزہ آپ کو آنا چاہیے نماز میں عبادت لے تو میں نے کہا آپ کا قیدہ یہ ہے پھر مکر گیا کہتا ہے میں اپنے والفاظ نہیں دا کیسا جو مرزا قادیلی نے دا کی مان گیا کہ میں نہیں پہلے پہلے جلی یہ طریفہ صنع او ایسی بیٹھا دا ملکوان دجا او سی آآ علیم تیسرہ ایک اور سی تے جناب مرزا صاحب نے بیجہ بیدہ کر دی جناب مرزا صاحب نے جرا تحریر لی ہے نا تو شوہرہ اعفاق تحریر لے دیتی ہے تیجی دو ملک کا وان آیا نمائکی دوتے دے آکے کہتا ہے کہ دے الفاظ میں نہیں پڑھتا اور بھئی کیوں نہیں پڑھتا دوں الفاظ بھئی ایتے تنو کیوں موت پہ گئی دے اپنی بچی نو سامنے بٹھا اپنی نواسی نو اپنی دو تری نو اپنی پوتری نو سامنے بٹھا تے بٹھا کے انہوں نے پڑھ کس نا ایڈا شوہر افاق انہوں نے جناہ مرزا نے وہ نا رولاتا اب بڑا جب میں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے قادیانیوں میں بچیوں کی لجناؤں کی جس کی شادی نہیں ہوئی یا جس گھڑکے کی شادی نہیں ہوئی وہ تو خوش و خدو سے رہ گیا اور کئی ایسے لوگ ہیں تم لوگوں میں جن کی عمد تی تی سال ہو گئی ہے ان کی شادی کا شادی بنی نہیں ہے اب بتاؤ کہ وہ تی سال کی عمر میں خوش و خدو کی حالت میں نہیں آبادتی احمد جاتروں نے سوال پوچھی ہے سینا احمد جاتر جو ساڑھی برادتے ایسی تھے انہوں اے سوال پوچھیا سی تو انہوں یاد ہوئے گا انہیں کیسی کے پھر اے ہیرامدیاں کادی سے بنی دی ہیں انہیں یاد ہوئے گا تو انہوں یہ ان کے حقائد انہیں گریا جاتر ہے یعنی کہ یہاں ہے تو پتا چلییا کہ یہ پاکستان دے بیچ جنیاOOK اے ہیرامدیاں بنی دی ہیں انہیں نا یہ بنانا لے قادیانی نے تاکہ انہیں اگرے غیر شادی شدہ جڑے قادیانی نے انہوں او لذت جڑی ہے نا او شادی تو پہلے جڑے ہے نو نو پتہ چال جئےویں کہ کی لذتوں لی اچا ہے ایت ہوگا نا مردہ مردہ سے سہولتا نہیں رہا منایا میں یہ جانے مجھے ایک حوالہ چاہیے تھا سوری میں آپ کے بات کر رہا ہوں اسی بھی عثمان بھی حوالہ چاہیے تھا کہ کوئی کتابوں میں ملتا ہے اس کا مرزا کانے کا اصل باپ کا حوالہ کے بھی اس کا اصل باپ کون تھا کیونکہ جہ تک مہینے سنے اس کا باپ تو کینچ گیا ہوا تھا نا فوجیوں کے ساتھ گوروں کے ساتھ جی اسلام جی وزیم سلام شویب صاحب جی بھئی یا کونہ جڑا شروع تو بون نمرو ہندہا جے پیلو نا نا یار گاریاں نہ دو شویب بھئی جو اسے مرض تھا نا اسے وہ اس مرض کے دوران تو میرے خیال سے اسے وہ کام کوئی کرنی سکتا کیونکہ وہ کہتا ہے تو 16 دن تک جو ہے نا وہ پخانے کے رستے جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے پھر وہ خون آتا رہے تو پھر کون ہی کام کرے گا نہیں تو آسف بھئی یہ 16 دن جو اس کا خون آتا رہا ہے پخانے کی سائٹ سے یہ یلاش کے ساتھ یبن کے تیتیاں کرتے ہوئے ہوا تھا سین یا کیا اصل میں وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں رہتا تھا وہ یلاش ملے کلاش ملے فلاش ملے وہ ہاتھ ساف کر لے تو ہوتا تھا وہ مرضہ جو ہے نا ایسے ہی ہے اچھا اوزی صاحب ہیں جی جناب علیکم سلام بھئی جانا میں رہنا صرف ایک بات آپ سے پوچھنی تھی میں کل کسی براؤڈ پر تھا مجھے جانی کس کی تھی وہ وہ آپ ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے وہ کوئی مسئلے پر بات کر رہے تو ان کی اس مسئلے میں میرے ذہن میں ایک دو کوئیسٹن آئے تو میں نے ریکویسٹ ڈال دی جب میں نے ان سے سوال کرنے لگا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی اوہ تو بیجا رامنا توں اتھے اسمان دی براؤڈ تھی بھی جاگے بڑی باتیں میزی کیتی سی میں ترنا گالی نہیں کرنی ہے کی تو اتھے تھی رپورٹ کار دیتی تھی تے اوہ انہیں کہل کہا کہ تے اوہ براؤڈ جو نکل گئے پیجن میں کرے بیلے ترنا کسی باتیں میزی کیتی ہے میں یا کسے بیلے رپورٹ کیتی ہوئے کی مفتی صاحب دا کی نام سے وحید کر کے گوشت دانس گا شاید آہ آواز جڑی اگر پر لان لگائی سی ابھی میں نے ہونا دی لگ رہی سی اس طرح نہیں آواز سی ہونا دی لیکن وہ بیٹھے ویڈیو دو پہی تھی مفتی مبشر مفتی مبشر رضا قادری دامت و برکاتم نالیہ کی تھی اچھا بارہ لو لائیو بیٹھے سکے ویڈیو آن کر کے اگر تو مفتی مبشر رضا قادری صاحب ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو مرزئیوں کو لکھتر پیڑ بڑی کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا مرزئیوں کے خلاف ہی تھی وہ مرزئیوں کے خلاف ہی بار کچھ کر رہے تھے مرزئی مطلب مرزان جینئر والے مرزئی مطلب مرزان جینئر والے قادیانی وہ ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں ٹھیک ہے مرزا قادیانیوں بھی کر رہے تھے اس وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ مفتی صاحب تو بہت سے چڑھائی کرتے ہیں مرزان جینئر اور دونوں جو قادیانی ہیں دونوں پر اور وہ بلکل رہت نہیں کرتے اگر تو وہ ہیں دوسرے اگر کوئی ہیں مجھے معلوم نہیں کون ہے ان کا نام کیا ہے میں ان کے بارے میں نہیں جانتے وہ آپ کے بارے میں بہرحال جانتے تھے وہ کہا رہی تو سمان جو تھے سکھا تھے تو اتھے سکھا کی تھی بات مزی کی تھی میں کہہ یہاں میں تواتی بات مزی نہیں کی تھی نی مغوبوک ہو نی بیگ تو ہی سکھا ہے اچھا چلو چلو تیری بجانا ہوتی براؤڈ بانگا ہوگی جو کوئی تحقیق آپ نے کی ہے کوئی کہ نہیں اس کے بعد بجان میں اور جڑی ہیں توسی حدیث میں نے دسکیاں سے کی ہیں نا ہوتی کہاں میں نے پیچھے جانا پینا میں اس ٹائم تو ہماری دو پاپی جو ہے خط میں پورا تیر دو میں نے تیر دسکیاں سے کی ہیں حدیث ایک ذائب سے کی جا رہے تو برحال آج اتفاق اللو جو میر سلیم نام کا ملکبان ہے ایک منٹ ہے جو تمہاری سنتے ہیں تو وہ جو آپ نے مجھے دو حدیث دین تھی جس میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی مشابعت کی تھی اس میں سے ایک حدیث تھی وہ ضائف تھی کون سی ضائف ہے اور ترک سے بھی اس کی اور ترک سے دیکھ رہے نہیں تھی میں نے جو حوالے دیئے تھے آپ نے جو حوالے دیئے تھے کون سے میں نے حوالے دیئے تھے جس میں ایک ضائف ہے مجھے پھر پیچھے پھر دیکھنا پڑے گا میں نے دونوں جو آپ نے حوالے دیئے تھے وہ دونوں صحیح ہیں دوسرا وہ ضائف ایک حدیث ہے وہ ایک ترک سے آتی ہے دوسری حدیث اور حدیث جو ہیں وہ اترک سے آتی ہیں تو اس طرح جو ہیں وہ حسن ترجے کی یہاں کم سے کم وہ صحیح ہو جاتی ہے جب وہ اترک سے بھی مل جاتی ہے میں تو وہ بلکل صحیح حدیث میں نے آپ کو دیئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ نے دیکھ رہا ہوا جب آپ پوری کر کے آئیں گے نا تحقیق ایک صفحے پہ لکھ لیا کریں پیچھے آپ کو نہ جانا پڑھیں تو اس کی تحقیق کر کے بات کر کے پھر آیا کریں تاکہ کوئی بات کرنے کا فائدہ بھی ہو ہمیں بھی بیٹھنے کا فائدہ ہو کسی کوئی علمی گفتگو کی ہم نے دوسرا میں نے مرزا انجینئر کے حوالے سے مرزا انجینئر کے حوالے سے آئے وہ آپ نے جو منی گارڈ والی مجھ سے بات کی تھی نا وہ میں نے اس کی سنی تھی ٹھیک ہے لیکن اس میں جب وہ میں مرزا انجینئر کے منی گارڈ کا کلپ سرچ کر رہا تھا نا تو ایک کوئی اور مفتی صاحب بھی تھے جن کی اس کے اوپر تقریباً وہی بات تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی ہمم انہوں نے رجوع کر لیا تھا جب یہ کلپ ان کا وائرل ہوا تھا نا دیو بندی ہیں وہ عالم انہوں نے رجوع کر لیا تھا انہوں نے رجوع کر لیا تھا اس کے اوپر اور اور بھی مفتی صاحب کہ بھئی ایسی بات حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہونی اس کو اور مانا میں لیا جا سکتا ہے جیسے کہ ملکیت کے حوالے سے ملکیت کے حوالے سے خدائیاں آپ مانا اس کا کریں گے تو یہ ہے کہ ہر ایک ہی اپنی چھوٹی چھوٹی ملکیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اور خدا کا لفظ جو کہ غیر خدا کے اوپر اطلاع کرنا وہ کفر ہے لیکن پھر بھی انہوں نے رجوع کر لیا اس کے اوپر انہوں نے جو اپنا ایسے ہی ریکارڈ کروایا تھا ریکارڈ ہے اچھا تو اس میں وہ اس کا مجھے پورا کلپ نہیں پورا اس کی گوری ملے تو کچھ دس پناہ میں نٹکی تھی دوسرا عوزی صاحب پہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فار ایکزمپل کسی مولوی نے یہ بات کر دی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پیش کریں الزامی طور پر پیش کریں جو مد مقابلہ آپ کا وہ کہیں کہ بھائی میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں میں نے اس کی بات مانتا میں اس کو ہو جیتی نہیں تسریم کرتا چاہے کوئی بھی مولوی ہوں تو کیا آپ کی بات وہ آپ ثابت کر سکیں گے کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ جب ایک کفر کر رہا ہے دوسرا بھی کفر کرنے لگ جائے اس نے خدا کی بات کی ہے تو اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی ٹھیک ہے میں صرف اور وہ کلپ اس کا پرانا تھا اس کی نسبت یہ انجینئر ملزہ کی نسبت خدائیاں جو ہوتی نا خدائیاں کا جو لفظ ہے وہ غیر کے اوپر اطلاق اس کا کئی جگہ پہ ہمیں حوالا ملزہ مل جاتا ہے لیکن لفظ خدا جس کا معنی ہے خد آ جو خد سے موجود ہو اس کا اطلاق مخلوق کے اوپر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہیں بھی نہیں ملے گا اگر کہیں ملے گا تو آپ مجھے دکھا دیں کہیں بھی نہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی